اسلام علیکم آج مارچ کی پچیس تاری ہے یہ ہے سیب نمبر چھے سارے جو پیمند اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان میں سے ایک پیمند جو ہے اسے کچھ بیماری لگی ہوئی ہے یہ پیمند یہاں لگایا گیا تھا اس شاہ کو کاٹ کے اس کی سائیڈ پہ سائیڈ گرافٹ کیا گیا تھا جو کہ کافی بڑا ہو گیا ہے لیکن یہاں اس کو ایک بیماری لگ گئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ حصہ جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے تو یہ سیب کے درختوں پہ یہ اکثر یہ بیماری ہوتی ہے اور اس بیماری کو کینکر کہتے ہیں ان کا مشورہ تو یہ ہے کہ اس شاہ کو جہاں پر بیماری ہے اس سے کافی نیچے کاٹ لیں اور اس پورے کے پورے حصے کو جلا دیں ابھی اس کی شکل و صورت اور سائیڈ کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ میں اس پہ ایک پیمند لگاؤں اور میں آپ کے ساتھ ایک اور طریقہ شیئر کروں کہ اگر اتنی بڑی موٹی شاہ پہ ایک حصے کو نکالنا ہے اور یہ اوپری حصہ واپس اسی جگہ پہ اگر فیٹ کرنا ہو تو اس کے لیے کونسا بہتر طریقہ ہوگا تو جب بھی کوئی پیمند لگانا ہو تو جہاں پیمند لگانا ہو اس درخت کا سائیز اس شاہ کا سائیز جو سائیان آپ کے پاس مجیسر ہو اس کی شکل و صورت اور سائیز پھر موسم اور ان سب عوامل کو ذہن میں رکھتے ہوئے کونسا طریقہ وہ زیادہ سود مند رہے گا تو ابھی میں جو طریقہ یہاں عزمانے والا ہوں اس طریقے کو بنانا گرافٹ کہتے ہیں اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس میں جس طرح کیلے سے چھلکا اتارتے ہیں اسی طرح چھلکا اتار کے تو درمیانی حصہ نکال لیا جائے گا اور اس حصے کو میں بیچ سے نکال دوں گا ابھی میں اس شاہ کو دو جگوں سے کٹوں گا ایک یہ بالائی حصہ یہاں سے علیدہ کر لوں گا اور یہ جو متاثرہ حصہ ہے اس کے نیچے ایک کٹ اور لگا کے یہ حصہ نکال دوں گا اور اس کو میں ڈسپوز آف کر دوں گا تو سب سے پہلے یہ ایک حصہ علیدہ ہو گیا ہے اور یہ ہے وہ متاثرہ حصہ جسے میں نے نکال دیا ہے تو اتنا حصہ نکالنے کے بعد میں ابھی دوبارہ جو شاہ اوپر سے کٹی ہے اس کو اس جگہ پہ فیٹ کروں گا اس کے چھلکے کو چار حصوں میں تقسیم کرنا ہے اور تقسیم کے لیے میں اس کے اوپر ایک یہ کراس لگاؤں گا تو تو ابھی یہ کراس کے جو آخری سرے ہیں ان کو نیچے کی طرف اگر چاہے تو آپ پینسل سے نشان لگا سکتے ہیں اور اس کو تقریبا تقریبا چار برابر حصوں میں اس چھلکے کو تقسیم کرنا اور اس پہ جو کٹائی کرنی ہے یہ اس طرح چاکو کو دبا کے تاکہ کٹائی جو ہے وہ چھلکے میں سے ہوتی ہوئی لکڑی تک چلی جائے اس طرح کی پیمندکاری صرف موسم بہار میں یا اس وقت کی جا سکتی ہے جب چھلکہ آسانی کے ساتھ درخت سے جدا ہو جائے اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب وافر مقدار میں اس میں سیپ جو ہے وہ بے رہا ہو تو ابھی اس چھلکے کو ایسے پیچھے کرتے جائے چھلکہ آتارتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ چھلکے کے اندرونی حصے کو کم سے کم ٹچ کیا جائے کیونکہ اس پہ کیمبیم کی ایک لیئر اس چھلکے کے اندرونی طرف ہے اور ایک لیئر کیمبیم کی اس لکڑی کی لکڑی کے باہر کی طرف جہاں سے چھلکہ اتارا گیا ہے وہاں ہے ابھی اتیاد سے ان چھلکے کے چاروں حصو کو ذرا نیچے ہٹاتے ہوئے لکڑی کے اس حصے کو سپس کے لیئے ابھی ایک ربر بینڈ لے کے تو ان چھلکوں کو ایک اٹھا کر کےس کے اوپر چڑھا دیں ابھی ایک ربر بینڈ لے کے یہ میرے پاس شاہ موجود ہے اس کا بالائی حصہ جو ہے وہ میں نے کاٹ دیا ہے اور اس پہ میں نے چار مختلف نشان لگائے ہیں جو کہ اس چھلکے کو چار برابر تقریبا چار برابر اسوں میں تقسیم کریں گے تو ابھی ہم نے اس پہ کٹائی کرنی ہے اور کٹائی اس طرح کرنی ہے کہ یہ جو نشان ہے تھوڑا تھوڑا چھلکا یہاں پہ رہے اصل میں یہ طریقہ استعمال کرتی ہوئے جو پیمند کیا جاتا ہے اگر سایان اس لکڑی سے تھوڑا موٹا ہو تو وہ بہتر طور پہ کام کرتا ہے یہ ایک سے سے میں نے چھلکا جو ہے وہ کاٹ لیا ہے ابھی اس سے آگے والا یہ دوسرا حصہ ابھی میں نے یہ تقریبا چار حصوں میں اسے تقسیم کیا ہے اور درمیانی حصوں سے میں نے چھلکا اتار دیا ہے ابھی ربر بینڈ کو نیچے کی طرف لے جائیں اور اس جگہ میں اس لکڑی کو رکھیں اور یہ چھلکا جو ہے یہ اس کے اردگرد فٹ کر دیں اور اس کے بعد اسے ربر بینڈ کو اوپر کر دیں اگلا مرلہ ہے اس پہ پٹی باندھنا ربر بینڈ کو ایک دفعہ آپ اگر پٹی باندھ دیں گے تو یہ پٹی سے اپنی جگہ پہ رکھے گی اور پھر آپ مضبوطی کے ساتھ دوسری پٹی اس کے اوپر باندھ سکتے ہیں ابھی ایک دفعہ پٹی باندھ دی گئی ہے اور یہ اسے اپنی جگہ پہ رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہوگی تو ابھی میں یہ دوسری پٹی ذرا سکتی کے ساتھ تھوڑا سا اس کو ٹائٹ رکھتے ہوئے یہ میں اس کے اوپر باندھوں گا اور پٹی باندھتے وقت جب بھی آپ پیمندھ کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پہلا بال ہے دوسرا بال جو ہے پٹی کا یہ پہلے بال کے اوپر تھوڑا سا اوور لیپ ہوتا جائے تو اس صورت میں یہ پانی بارش کوئی نمی اس کے اندر نہیں جائے گی اور اگر اس طرح آپ گیپ رکھیں گے تو پھر وہ مناسب نہیں ہوگا اس لیے یہ تھوڑا سا اس کے نیچے پہلے والے اسے کے اوپر اوور لیپ ہوتی جائے موسیقی جب تک یہ دونوں دونوں حصے یک جا نہیں ہو جاتے یہ احتیاط ضروری ہے تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ ایک کوئی لکڑی کا حصہ اس کے ساتھ پیوست کر دیا جائے اوپر اور نیچے باندھ دیا جائے جو کہ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں ابھی میں اس کو چاروں طرف سے سیل کروں گا موسیقی 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 درختوں پہ بھی اس طریقے کو عزمار سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ جس پودے پہ بھی آپ یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے پیمد لگائیں اس کا چھلکہ موٹا ہونا چاہیے گلاب کی طرح پتلے چھلکے پہ یہ طریقہ آہ شاید زیادہ کارگر نہ ہوگا لیکن جن درختوں کی جلد کافی موٹی ہے چھلکہ موٹا ہوتا ہے تو ان پہ یہ آسانی کے ساتھ حضبایا جا سکتا ہے یہاں چونکہ موسم کے لحاظ سے کچھ پودے جو ہیں وہ یہاں نہیں اگتے انہیں نہیں اگایا جا سکتا مثلا یہاں پہ امرود یا اس طرح کے جو پودے ہیں جنہیں صرف گرم علاقوں میں اگایا جا سکتا ہے وہ یہاں نہیں اگتے پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں عام کے پیمد کے بارے میں بتا نہیں سکتا یہی طریقہ جو آپ سیب کے اوپر استعمال کرتے ہیں یہی طریقہ عام کے پیڑ پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں سے شیئر کریں میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نکتے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے اگر ایک دفعہ آپ مجھے گم کر دیں گے تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈونڈ نکالنا مشکل ہو جائے تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی شکریہ